بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی آدائہم اجمعین موضوع گفتگو نجاسات توضع المسائل کی ترتیب کے مطابق جیسا کہ پہلے بھی آپ کی توجہ اس جانب دلوائی کہ پہلے مرحلے میں انسان کیا کام انجام دیتا ہے مسائل شرعی کو حاصل کرنے کے لیے تو کہا جائے گا تقلید کرے گا یعنی پوچھے گا اس سے کہ جو مسائل فقہ کو جانتا ہوں پھر اس کے بعد عمل کرے گا پہلی چیز جو اس پہ لازم ہوگی وہ کیا ہے وہ نماز ہے نماز سے پہلے اسے وضو کرنا ضروری ہے اور اگر وہ بالغ ہے تو اسے غسل بھی کرنا ہوگا اور وضو اور غسل کا دار و مدار ہے پانی پر تو لہٰذا اسے پانی کے مسائل کو جاننا ہوگا تو توضع المسائل کی ترتیب بھی در حقیقت اسی طرح سے ہے اسی طریقے سے نماز کی ایک شرط یہ ہے کہ انسان پاک ہو اور پاک ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ یہ جانتا ہو کہ کون سی چیز نجس ہے اور کس طریقے سے اپنے آپ کو نجاست سے دور کیا جا سکتا ہے یا یہ کہ اگر جسم یا لباس یا کوئی اور چیز نجس ہو جائے تو کس طریقے سے پاک کیا جا سکتا ہے اور کس چیز سے کس طریقے سے کیا چیز پاک ہوگی کون سی چیز پاک ہو سکتی ہے اور کون سی چیز پاک نہیں ہو سکتی ہے لہذا پانی کے مسائل کے بعد جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے وہ ہے نجاسات کا کہ ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو نجس ہیں اس سے پہلے کہ نجس کے بارے میں توجہ دلائی جائے تو یہاں پر ان چیزوں کا ذکر ہوگا جو نجس ہیں اور ایسی نجس ہیں کہ وہ پاک نہیں ہو سکتی ہیں اب یہ بات میں بیان ہوگا کہ نجس چیز پاک کیسے کی جا سکتی ہے تو پہلے محلے میں بیان کیا جا رہا ہے نجاسات کو نجاسات سے کیا مراد ہے وہ چیزیں کہ جو نجس ہیں بے اینے ہی نجس ہیں بعض دفعہ اس فرق کو بعض مؤمنین نہیں سمجھ باتے کہ ایک چیز ہے نجس اینے نجس یعنی وہ نجس ہے اور خود ذاتا نجس ہے اور ایک وہ چیز ہے جسے نجس کہا جاتا ہے لیکن وہ ذاتا نجس نہیں ہے مثال کے طور پر کپڑا پاک تھا لیکن پشاپ کی وجہ سے نجس ہو گیا آیا کپڑے میں اور پشاپ میں کوئی فرق ہے تو کہا جائے گا پشاپ اینے نجس ہے اور کپڑا ذاتا نجس نہیں تھا بلکہ کپڑا نجس ہو گیا پشاپ کی وجہ سے پس کپڑا پاک ہو سکتا ہے پشاپ کو کہا جائے گا کہ یہ اینے نجس ہے اور کپڑے کے لئے کہا جائے گا کہ یہ متنجس ہے یعنی پشاپ خود بخود نجس تھا لیکن کپڑا ذاتا اور خود بخود وجہ سے نجس ہو گیا اس وقت جو ہماری گفتگو ہے وہ این نجس کے بارے میں جیسا کہ پہلے ہم نے توجہ دلائی کہ کوشش یہ کی جائے گی کہ کسی خاص مرجے کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ چلا جائے بلکہ احتیاط کے مطابق فتموں کو بیان کیا جائے تاکہ جو بھی جب بھی جہاں بھی جس زمانے میں بھی سنیں وہ احتیاط پر عمل کر سکے البتہ بعض زگا فتموں کو بیان کیا جائے گا اور ہر دفعہ یہ توجہ دلانے کی مکوشش کریں گے کہ فتموں میں جو فرق ہوتا ہے در حقیقت وہ روایات میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور آئمہ علیہ السلام سے جو مختلف روایتیں بیان ہوئی ہیں اور جب بھی یہ کہا جائے تو بعض زفعہ یہ سوال ذہن میں ابرتا ہے کیا آئمہ علیہ السلام کی روایات میں آپس میں اختلاف ہے تو کہا جائے گا کہ نہ خود آئمہ معصومین علیہ السلام کی روایات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیا مراد یعنی آئمہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن ہا ان سے جو روایات پہنچی ہیں وہ مختلف ہیں کیونکہ بعض روایات میں فقط جملات ان کے ہیں لیکن مفہوم ان کا نہیں ہے بعض میں جملات بھی ان کے ہیں مفہوم بھی ان کا ہے اور بعض میں فقط جملات ہیں اور بعض روایتیں ضعیف ہیں بعض روایتیں صحیح ہیں بعض روایتیں مرسل ہیں لہذا یہ تصور کہ جو عام طور پر پبلک میں ہے کہ اگر کوئی کتاب ان کے سامنے رکھ دی جائے اور اس میں لکھا ہوگی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام رشاد فرماتے ہیں تو وہ کیا کہیں گے وہ یہ کہیں گے کہ یہ قول امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے لیکن اگر کوئی مجتحد ہو فقی ہو تو وہ کیا فرمائیں گے وہ یہ فرمائیں گے کہ یہ قول منصوب ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اب یہ تحقیق کرنی ہے کہ واقعا یا ان کا قول ہے یا نہیں ہے یا حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے یا مرسل ہے یا اس جیسی مختلف اور روایات ہیں یا اس روایات کی تعاید میں اور روایات ہیں کہیں ایسا تو نہیں تو یہ روایات قرآن سے ٹکر آ رہی ہو یہ وہ بہت سارے مسائل ہیں کہ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک آل مدین اور آل مدین سے کیا مراد نہ کوئی مج جیسا بلکہ آل مدین سے مراد وہ آل مدین جسے مجتحد کہا جائے کہ جو قرآن اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب السیدہ اور آئمہ عصر علیہ السلام پر بہت ہی گہری نظر رکھتا ہے اس کی نگاہ میں فقط ایک روایت نہیں ہے اس کی نگاہ میں فقط ایک آیت نہیں ہے اس کی نگاہ میں فقط ایک کتاب نہیں ہے وہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک فتوہ دیتے ہیں لہذا یہ فتوے بعض دفعہ مختلف ہوتے ہیں تو کبھی بھی آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ فتوے کیوں مختلف ہیں تو اس جانب آپ اسی طریقے سے توجہ دیں اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور سوال ہو تو آپ ارشاد فرمائیں انشاءاللہ اگر خداون تبارک وطالعہ نے توفیق عطا فرمائی تو آپ کا جواب دیا جائے گا تو نجاسات کے بارے میں جو توزی المسائل میں بیان ہوا وہ یہ کہ یا وہ دس ہیں یا وہ گیارہ ہیں کونسی ایسی نجاسات ہے جس کے بارے میں یہ رسکس کیا جاتا ہے کہ وہ نجاس ہے یا نہیں ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ ہے نجاسات خوار ہیوان خصوصاً اونٹ کا پسینہ آیا وہ نجاس ہے یا نہیں ہے البتہ یہ ذہن میں رہے کہ یہاں نجاست سے مراد کوئی نجاس کھانا نہیں ہے بلکہ انسانی فضلہ فضلہ کے کیا معنی آئے ہیں یعنی انسانی پیخانہ کھانے کی اگر کسی اونٹ کو آدت ہو جائے تو اس کا پسینہ نجس ہے یا نہیں ہے اب یہاں پر روایات مختلف ہیں بعض روایات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نجس ہے بعض روایات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نجس نہیں ہیں اسی وجہ سے مختلف علماء کی رائے بھی مختلف ہے لیکن جو احتیاط کی راہ ہے کہا جائے گا کہ اس سے بچنا بہتر ہے اگر کوئی ایسا مسئلہ کسی کو پیش آئے کہ وہ یہ چاہتا ہو کہ جن مشتہت کی وہ تقلید میں ہے ان کا مسئلہ معلوم کرنا چاہے تو وہ ہماری ویب سائٹ پہ مسئلہ لکھ کے بھیجے ہم انشاءاللہ اس کا جواب لیکچر کی صورت میں اس کو دیں گے اور جس موضوع سے ریلیٹڈ ہوگا اسی موضوع کے زمن میں لکھ دیا جائے گا مثال کے طور پر اگر اس کا سوال نماز سے متعلق ہے تو نماز کے سوالات اور جوابات کے زمن میں اس کو لکھ دیا جائے گا کہ نماز میں سجدے سے متعلق اگر آپ کا سوال ہے تو لکھ دیا جائے گا سجدے کے چپٹر میں سجدے سے متعلق سوالات اور جوابات اور یہ سلسلہ انشاءاللہ تدریجاً اگر خداون تبارک و تعالی نے محلت دی توفیق عطا فرمائی تو بڑھتا رہے گا لیکن جو اصل گفتگو ہوگی وہ ہماری انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ احتیاط کے مطابق ہو وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہر مجتحد کے مقلط کے لیے وہ دروز فائدہ مند ہو البتہ یہ لیکچر ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ علماء کے لیے ہیں یہ خصوصاً نوجوانوں کے لیے ہیں یہ عام افراد کے لیے ہیں کہ جو بہت زیادہ باریکی میں نہیں جانا چاہتے اور اگر انہیں احتیاط کا مسئلہ بتا دیا جائے تو ان کی زندگی کو ڈسٹ اپ نہیں ہوتی اب اگر کسی کے لیے احتیاط کرنا مشکل ہے اور اگر کوئی یہ دیکھتا ہے کہ فرض کریں کہ یہ مسئلہ ہمارے لیے مشکل ہے تو وہ ہم سے سوال کرے اور یہ بتائے کہ وہ کن مجتحد کی تخلید میں ہے تو ہم اگر کوئی راہ حل ہوگی کوئی آسان طریقہ ہوگا یا اگر ان مجتحد کے فتوے میں کوئی فرق ہوگا اور وہ فتوہ احتیاط کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ فتوہ بیان کر دیں گے تاکہ کام آپ کا آسان ہو جائے لیکن پھر میں ارز کروں کہ درس کی روش یہی رہے گی لیکچرز کی روش یہی رہے گی کہ جتنے بھی سننے والے ان کے لئے کوئی مشکل نہ ہو